ریکارڈنگ سٹارٹ کر لینا سبت یہ لیکچر یہ ریکارڈ کرنا شروع کر سٹارٹ کر دی ہوئی ہے میں تردی میں نے آپ کے بولنے پر بسم اللہ الرحمن ہاں تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا ہم یہ نیوکلئر ٹاپک کو کور کر رہے ہیں ہم نے انٹرو پڑھ لیا تھا پھر اس کے بعد ہم آئے تھے یہ کیا ہے نیوکلئر ایج پر آئے تھے نیوکلئر ایج کرنے کے بعد ہم نے کیا کر دیا تھا کہ مطلب آپ کے پاس ہم نے کہا کہ نیوکلئر پولیٹکس آج تک گلوبل لیول پر ٹاپک یا ریجنل لیول پر جس بھی لیول پر ہو رہی ہے اس کے پانچ ہمیں بھولیادی مطلب فرپس مظر آتے ہیں پہلا فرپس ہم نے کیا مطلب وہ کیا تھا کہ مطلب ایک سٹرٹ کو مجبور کرنا کہ اپنی پولیسی چینج کرے ٹاپک یا اپنی پولیسی اس سے منوانا ٹھیک ہے اس میں کمپیلنس کا وہ ایلیمنٹ آ گیا تھا ٹھیک ہے موسیوٹ ایرییشن یہ چیزیں صحیح ہیں یہ فرسٹ بیوکلئر ایج کی زیادہ بات ہیں پھر دوسرے میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایک دوسرے سٹیٹ کو اگریسیو ایکشنز لینے سے روکنا اپنے خلاف ٹھیک ہے انڈر ڈیفنس ایفرن تو پھر اس میں ڈیٹرنس کا کانسٹرٹ آ گیا تھا پھر دوسرے کے اندر بھی تین چیزیں تھیں کیابیلیٹیز کیابیلیٹی اور آپ کے ساتھ کیمیونکیشن اور پھر ان کو باتریس کونسی چیز کرتی ہے سیکنڈ سٹریک کیابیلیٹی ٹھیک ہے جس سے ہمارے پاس ایلٹیمیٹ جو بیلنس ڈیویلیپ ہو جاتا ہے اس نیوکل سٹرٹ کے درمین اس بیلنس کام کیا کہتے ہیں نیوچول اشور دسٹرکشن ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ تیسرے کونسا فرپس ہے جس کے لیے ہمارے پاس نیوکلر پولیٹکس ہوتی ہے درہ تیسرا فرپس یہ ہے کہ کسی سٹیٹ کے فورن پولیسی میں اپنے لیے ڈسکاؤنٹس حاصل کرنا ٹھیک ہے اب کسی سٹیٹ کی فورن پولیسی میں اپنے انٹرسٹس کو پروموٹ کرنا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس نیوکلر پولیٹکس ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یہ نیوکلر ویپنز یا انرجی ایسا بارگینیم ٹول اس میں نہ ہونا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا یہ ڈسکاؤنٹس آپ نہیں حاصل کر سکتے کسی دوسرے سٹیٹ کی فورن پولیسی میں اپنے خلاف یا آپ کے پرسپیکٹر سے ہو جو بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر حاصل کریں یہ بھی تو اس میں کارٹی زیادہ کمپلیکس ہے اس کی اگزامپلز ہمیں کھاں سے ملتی ہے اس کی ریسنٹ اگزامپل جو ہے نا یہ آپ کے پاس جو ریسنٹ اس کا شو مطلب آپ کے پاس بیلارس این یویس کا شو ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس بیلارس جو ہے نا یہ آپ کے پاس جو سویت یونین کی جو سٹیلائٹ سٹیٹس یہ اس میں آتا تھا ٹھیک ہے ان سویت ایرام روڈ وار کے ایرام میں اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی سویت یونین ٹوڈ گئی ٹھیک ہے تو دیفرن انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بن گئے اس میں بیلارس بھی ایک سٹیٹ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس وہ نیوکلیر ایسٹس رہ گئے ٹھیک ہے تو یویس کے ساتھ ان کی کیا آرینجمنٹ ہوئی تھی آپ کے پاس یہ آرینجمنٹ ہوئی تھی کہ یہ گیو اپ کر لیں گے یہ مٹیریز ٹھیک ہے اس مطلب اس کے بعد آپ کے پاس یویس ان کو اسسٹنس دے گا ان پر سیکشن بغیرہ سیکشن بغیرہ نہیں لگائے گا لیکن ابھی کیا ہوا ہے ریسنٹ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ بیلارس میں کوئی انٹرنل ان کی مطلب وہ پولیٹکس کی وجہ سے جو کہ انہوں نے کوئی ریپریسیو بھی چیم ہے تو اس کی وجہ سے یویس نے ان پر سیکشن لگا دی ٹھیک ہے تو بیلارس نے پتہ ایک کیا بارگینی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی فورم پولیسی سے یہ چیز اٹھائے جو کہ آپ سیکشن لگا رہے ہیں ورنہ ہم یہ جو آرینجمنٹ ہمارے مطلب آپ کی ہوئی تینا نیوکلیر مٹیریل کے حوالے سے ہم اس سے نکل جائیں تو آپ دیکھ لو کہ کس طرح اس کو یوز مطلب جو پاکستان کو ڈسکاؤنٹ دیئے تھے پریسلر امینڈمنٹ اور سائیمنٹ امینڈمنٹ میں ٹھیک ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو کیا کر دیا تھا ایک قسم کا مطلب اس کو بڑا اچھا کہ مطلب نظر انداز کر دینا ان کے وہ ایکسیس اس کو ٹھیک ہے یہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے اب پریسلر امینڈمنٹ امینڈمنٹ تھی کیا ویسے آپ پتہ ہے کسی کو کیا تھی یہ کس طرح مطلب یو ایس نے پاکستان کی کوپریشن جیتنے کے لئے چاہے وہ آبان وار میں ہو یا چاہے آپ کے پاس وار اگنس ٹیررزم ٹھیک ہے وار اگنس ٹیررزم کہ وہ پاکستان نیوکل پاور بن گیا تھا لیکن اب وار کے لہذا یہ مطلب امینڈمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں امینڈمنٹ میں ویسے تھا کیا یہ کس چیز میں امینڈمنٹ کی گئی کی بھولا تو چاہیئے تاک میں ان کو پتا چلا تھا کہ پاکستان یہ کام کرنا شروع ہو گیا تو اس کو ڈیٹر جو خوہٹا یورینیم انیجمنٹ فیشلیٹی جینا تو اس کے لیے یہ پہلے آئی تھی یہ والی اس کے بعد جو نائنٹیز جو ہے انٹل نائنٹیز نائنٹیز جب اس کو پاکستان کو دی تھی ریشیہ کے بعد ریشیہ والے جو پورے کیس میں توڑنے میں اس کے بعد جب ان کا کام نکل گیا تھا تو دوسری امینڈمنٹ آئی تھی 93 یا 4 کے قریب وہ علی پیسلر امینڈمنٹ میں تھی جس میں ان کو جو ملٹیز گرہ اور دوسری جو ایڈز گرہ دینی تھی وہ اس کے تحت باندھ کی تھی اور یہ پورا کانگریس سے جو ان کا پرسیجر ہوتا ہے اس طرح ہو کے آئی تھی میرے چھانی یہ میرے آئی دیا اینی اینیوان 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 چھلو میں آپ کو کرٹ کرتا چھلوں ٹھیک ہے آپ کے پاس US کا نہیں ہے US کا اسیسٹن چھلتا ہے کہ ان کا فوراں اسیسٹن پروگرام ہوتا ہے وہ دیفرنٹ کو اسیسٹ کرتا ہے جی ایکنومک اسیسٹن ٹھیکنیلوجی بنایا ہوئے کون فوراں اسیسٹن ایک ٹھیک ہے یہ دونوں جو آمنیمٹ میں آپ کو کرٹ کرتا چھلوں یہ اصل میں 1960s کے بعد آئی یہ اتنا لیٹ نہیں آئی تھی جتنا آپ مینشن کر رہے یہ آپ کے پاس ایکٹیویٹ لیٹ ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے لیکن کن موقع پر میں آپ نہیں دے جو کہ نیوکلئر ایمبیشن رکھتے ہو نہ صرف اسیسٹن نہیں دے گا بلکہ ان پر سینکشن بھی لگ گا جو کہ کسی بھی طریقے سے نیوکلئر ایمبیشن رکھتا ہو یا نیوکلئر پروگرام کو پروموٹ کرتا ہو یا نیوکلئر ٹیکنالوجی میں ٹریڈ فورن اسیسٹن ایک میں جس میں نیوکلئر پروکریشن کو روکنے کیلئے ٹھیک ہے یہ ایفرٹ کی گئی کہ کس طرح ہم باقی سٹیٹس کو ٹیٹر کریں تو آپ کے پاس یہ جو یہ چیز پاکستان کے حوالے سے نہیں ہوا تھا لیکن اس زمرے میں پھر پاکستان بھی آیا تھا تو یہ دونوں چیزیں جو دینا یہ جو ہمارے پاس قانون وہ پر موجود ہے یہ آپ کے پاس پاکستان پر نافذ نہیں کیا گیا تو آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ کے پاس پاکستان کی اسیسٹن جیتنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ دونوں ایک نیوکلئر پولیٹکس کے پارگینی پارگینی کیا پارگینی کیا اور اس کی اگزامپل ہمیں کہ سے ملتی ہے کہ یویس نے چیزوں کو فورم پارگینی پارگینی بھردی اپس اتار کی اس میں ایک سٹیٹمنٹ سیکٹری آف سٹیٹ کی برز زنگی کی کی سٹیٹمنٹ کی اس ٹائم کے پرزیڈن کو آف آن آر کے افتر میت میں جب آف آن آر شروع ہو دی تو اس کی سپیس سٹیٹمنٹ ہے ستار نے پورٹ کیا پرزیڈنٹ کو دوس میں بات کی سپیس پاکستان کی آو نیوکلر پروگرام کی والے سے وہ کیا بات کیا بات کی چلے میں آپ کو بتا دیتا ٹھیک ہے یار اس نے اس پیس کی لیے کہا تھا کہ ہم سعودیشیا میں جو نون پرویفریشن ریجیم کے جو ساری چیزیں مجرز کرتے جا رہے نا وہ پاکستان کے پرسپیکٹر میں ہماری جو پالیسی کی پاکستان نے کوئی چیزیں بتا رہا ہم چی کی اسی طرح پاکستان کے لیے میں اس کے ساتھ نہیں لیکن یہ اس پرسپیکٹر ہے پاکستان 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 پرسلر ہمینٹمٹ پاکستان پاکستان اس سارا کو قوپریٹ نہ کرتا اس نے کیا ہوا ہے تو اس نے بھی نیوکلیر پروگرام کو ایسا بارگینیم ٹولی یوز کیا ہے اپنے نیشنل انٹرس کو مدر اثر رکھتے ہوئے تب ہی آپ کو سننے کو ملتا ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پڑھیں گے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس عبدالطبیر خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا کہ پاکستان نے تو نیوکلیر ویفن نائنٹین ایٹی فائی میں بنا لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہ ٹائم تھا جس میں آپ کے پاس پاکستان پر نیوکلیر سینکشنز یو ایس کی طرف سے نہیں لگائی جاری گی اور کیوں نہیں لگائی جاری گی کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیر پولیٹکس کے جو مطلب وہ پرپسز ہیں اس میں تیسرا پرپس جو ہے نا اس کو مطلب پاکستان بھی ایکسٹروائٹ کر رہا تھا اور یو ایس بھی ایکسٹروائٹ کر رہا تھا اسی طرح آپ کے پاس یہ جوائنٹ کمپرینسل پلین آف ایکشن یہ کیا چیز ہے جے سی پیو ہے آپ نے اس کا نام سنا ہوگا نہیں یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے یا خدا کے بندو یہ تو سر ایران کی نیوکلیر ڈیل ہے ایگزیکٹلی ایران کی نیوکلیر ڈیل ہے کن ممالک کے ساتھ پی فائر پلس ون کے ساتھ چیک ہے یہ ابھی ہمارے پاس انٹیکٹ نہیں ہے اصل میں اس میں ایران نے کیا چیز جیتی تھی اور آپ کے پاس یہ پی فائر پس ون نے کیا چیز کیا تھا یہی پرپس ون کیا تھا انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ کسی طرح ایران کو ڈیٹر کیا جا سکے کہ وہ اپنی فارن پالیسی میں جو یہ پوسٹر رکھ رہا ہے کہ کہ وہ وہ اٹھ پس ون کیا کر رہے تھے اور وہ کیا کر رہتے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہوسٹائیل ایلیمنٹ موجود تھا ابھی موجود ہے اگنس سریجا تو اس کو ڈیٹر کرنے کے لیے انہوں نے فارم پالیسی میں مطلب ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے یہ ایگریمنٹ پر دیا گیا ایران یہ چیز مطلب وہ پرسول نہ کرے تو میں نے سٹارٹ میں کیا بتایا تھا کہ یہ اصل میں نیوکلئر پالیٹکس میں صرف ہتھیار نہیں آجاتے بلکہ آپ کے پاس جو نیوکلئر انرڈی ہے اس کو بھی بارگین ان پر بلکل پر یوز کیا جاتا ہے تو ایران کو کیا کیا گیا کہ آپ پیس سلپر پر اس کے لیے اس کو پرسول کریں اور آپ نیوکلئر آمز کا جو ایمبیشنز ہیں وہ گیوپ کر لیں اسی طرح پھر ایران نے بھی یہ پرسول کیا اس نے کس طرح کیا کہ جو جو مطلب سینکشنز کی پولیسیز وہ ایڈاپٹ کر رہے تھے اور سارے اکنومک سینکشنز بغیرہ اگر یہ یہ ڈیل سائن نہ کرتا اور یہ بارگین ان پر کے طور پر اس اپنے نیوکلئر پرگرام کو یوز نہ کرتا تو اس کو یہ ڈسکاؤنٹس نہ مرتے ان کے جو آپ کے پاس اراؤنڈ ہنڈرڈ بلیون ڈالرز جو فریز پڑے ہوئے تھے نا وہ ان کو ریلیز نہ ہوتے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نیوکلئر پولیٹکس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پرپسس کے حوالے سے ڈیفرنٹ سٹیٹس ایک کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا وہ یہ نورک پوریا تو نورک پوریا کس طرح اس پر ایکسلوائٹ کرتا ہے اسی طرح ایکسلوائٹ کرتا ہے کہ وہ یو ایس کو ڈیٹر کرتا ہے کہ اس پر حملہ کرسکے نینٹین ویفٹیز میں جو آپ کے پاس ریلی com ح Gray اس میں آپ کے پاس نورک پوریا کو بالکل وہ کیا کر رہے تھا کسیم کر دی گئی تھی اور نورک پوریا کو کہرنسات پڑھا تھی sacar ریلیس ک 원یت بımین کی کیونجے ہیں لیکن وہ ایس نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اپنے فارم پولیسی میں وہ کیوں ہوتا ہے وہ کیا آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس سمٹس ہوئی ہے ہے چھے کرڑڈ ابھی تو سٹرل ہے لیکن دو سمٹس ہوئی تھی یہ کم جانگو اور ٹرم کے درمیان میں تو یہ فارن پالیسی میں ایک قسم کا ڈسکاؤنٹ یہ یو ایس کی طرف سے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کو اسعمال کر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے پاس یو ایس کے جو ہسٹائل ایمبیشنز ہیں اگنس نور پوریا وہ اس کو کم کر دیں جو انفرسیکشنز لگائیے وہ ختم کر دیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فارن پالیسیز کی دیفرنٹ سٹیٹس کی فارن پالیسیز میں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس نیوکلیئر جو پروگرامز ہیں چاہے وہ ویپنز یا چاہے آپ کے انرشی اس کو اس کو ایس کیا جاتا ہے اور یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیٹس اب سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو اب تابہ میرا کوششن میرا کوششن جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا سمیٹین امینڈمنٹ وہ آپ نے آگے لکھا تھا نہیں جا امینڈمنٹ میں آیا تھا وہ اس میں ہیں دونوں لیکن اس وقت میں نے یہ لفت بولے تھے کہ پاکستان پہ جو ایکٹیویئٹ ہوا تھا وہ نائنٹین سیمٹی نائن میں ہوئی تھی ہے پٹیکلور امینڈمنٹ نا اور پھر میں نے کہا تھا کہ نائنٹین نائنٹی تک کیونکہ جو پوری رشیا والی جو وار تھی اس میں انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا وہ فورٹی پرسنٹ آف جو اسسٹنٹ بنتی ہے تقریباً وہ وہ انہوں نے دی تھی اور پھر نائنٹین نائنٹین میں اکتوبر کے اندر انہوں نے جو پاکستان نے ایٹین ٹوئنٹی ایڈ ایڈ ایف سکسٹین جو کہے ہوئے تھے وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا جو بعد میں بی این ازیر اور پلنٹن کی فضل گفتو کو تب گئی تھی اس کے بعد جو ریلیس کی تھی اس کے اوپر براؤنڈ امینڈمنٹ آئی تھی تو میں فید ریسپیکٹیف ٹو دیس امینڈمنٹ آئی تھا ہوں نہیں پاکستان میں جنریک نہیں پتا رہا تھا اور ایک چیز میں آپ کو ایک اور بھی اٹھاückہ اف سکسٹین جو تھی وہ اصل میں اس ارانے ہی تھا کہ وہ نے متبک انہوں نے خریدے تھے وہ آرلیڈی ڈیلڈن کی اس کے پیسے بھی متبک ادا کر دیا گئے تھے اور وہ سپیئر پارٹس بھی متبک ریلیس ہوئے جن کی پیمنٹ آلیڈی پاکستان نے کر دی تھی یا وہ انفرسٹرکچر روئن کو ریپیر کے لیے بیجا گیا تھا اور جو انہوں نے روک لیا تھا وہ ریلیز کیا گیا سو چلے یار وہ ہم آئیں گے نا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کہا ہے تو 360 ملین ڈالر تھا بلکل اور وہ بعد میں فوڈ کی فارم میں دیا گیا تھا جہاز نہیں دیئے گئے تھے بلکل آہ وہ یار اس کی اپنی کہانی ہے پاکستانیوز علیکشن میں میں آپ کو اس میں سنگلہ سے پہلے کیا چیز ہے م Bilohi mater causa انوجا ہے آپ سن والدھر کے qualification انٹین کے لئے بڑھرد چلا ملے ل�ر اس کے کہ انچو ہے ساتج یا سینگل آپ کے پاس امیار ایکٹرس ٹھیک ہے اٹھیک ہے ایک کون ہونگا سنگل را去 پاچھر چل جائے گا ٹھیک ہے کہ اب آپ کے پاس نیوک لیئر ویپنز ایک واید کر سکتے ہیں تو ترڈ پورپس کونسا ہے کہ آپ کے پاس کسی طریقے سے ڈیفرنٹ سٹیٹس یا ایکٹرز کو نیوکلئر ویپنز ایکوائر کرنے سے روکا جا سکے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ کو جو پولیٹکس ملتی ہے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ کس شکل میں ہے بنیادی طور پر یہ جو نیوکلئر نون پرولیفریشن ریجیمز ہیں نیوکلئر نون پرولیفریشن ریجیمز کیسے کہتے ہیں میں آگے اکسرین بھی کروں گا لیکن اگر اس کو پتا ہے تو آسان الفاظ میں بتا جائیں یہ کیا چیز ہے اس پرپس کو پلپل کرنے کے لیے یہ نیوکلئر ڈپلومیسی میں یہ چیز سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے سیر نیوکلئر ویپنز اور اس نیوکلئر تکنولوجی کی جو سیر سپریڈ ہے وہ پرولیفریشن اور نون پرولیفریشن اس کو کنٹرول کرنا اگزیکٹلی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو رولز ان ریگولیشن انٹرنیشنل لیول پر بنائے گئے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کے پاس نیوکلئر ٹیکنولوجیز کو ان ریگولیٹڈ طریقے سے جو آپ کے مطلب اس کا پہلا ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے نہ صرف اس کو روکا جا سکے بلکہ وہ ٹیکنولوجیز جو انڈاریٹلی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں یا وہ مٹیریلز جو فیسائل مٹیریلز ہیں ان کے پہلاو ان ریگولیٹڈ پہلاو کو روکا جا سکے اور جو آپ کے پاس اس پرسپیکٹو میں کوپریشن ہو رہی ہے اس کو چینلائز کیا جا سکے تو پروپر رولز ان ریگولیشنز بیٹھ ہیلپ آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ٹھیک ہے تو یہ رولز ان ریگولیشنز ہے یہ جو نون پرولیپریشن ریجیمز ہیں نائی اصل میں سٹ اپ رولز ان ریگولیشن انسٹیٹیوشنز ہے جو کہ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز یا نیوکلئر ویپنز ٹیکنولوجی کو کہ ان ریگولیٹڈ فلو کو کیا کیا جا سکے اس کو روکا جا سکے اور جو فلو ہو رہی ہے اس کو ریگولیٹ کروایا جا سکے تاکہ پیسکل پرپرسز کے لیے ہم نیوکلئر پروگرامز کو استعمال کر سکے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنایا ہے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں یا ڈیفرنٹ انہوں نے ٹریٹیز کون سی مطلب وہ بنائی اس حوالے سے کہ کسی طرح سٹیٹس کو آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز ایکوائر کرنے سے روکا جا سکے آگے ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے اسی طرح ایراک وار ایراک وار جو ہوگی ہے 2003 میں ٹھیک ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ایک رولز انڈیگولیشنز کو روکا جاتا ہے بلکہ آپ کے پاس جنگ کی حد تک کہ آپ اس میں جا سکتے وہاں پر نیوکلئر ویپنز ملے یا نہیں ملے وہ الگ بات ہے لیکن یہ کیا مطلب ایک جو اسکیوز یہ پیش کر رہے تھے نا یہ یو ایس اور ڈریٹن مطلب ایراک اوفینسیو کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس صدام حسین کے مطلب وہ کیا ہے صدام حسین ریجیم کیا کر رہی ہے ویپنز آف ماس ریسٹرکشن ان کے پاس موجود ہے بائیولوجیکل کیمیکل ویپنز موجود ہے اور یہ نیوکلئر ایمبیشنز رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آگے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں کتنی حقیقت ہی کتنا فسانہ تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ کے پاس وار کی حد تک آپ اس میں جا سکتے ہو اسی طرح آپ کا لیبیا کا کیس ہے تو لیبیا کو اتنا پریس کیا گیا ہے کہ اس نے خود والنٹیر لی جو سنٹریٹیوز ان کو پیونس انٹریٹیوز چھیک ہے سنٹریٹیوز کا میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں چاہنا چاہتا ہے لیکن پیونس انٹریٹیوز جو ہے نا وہ آپ کے پاس انرشمنٹ کے لیے اور مارڈلز ہیں تو ان کے پاس سو سنٹریٹیوز مطلب ریڈی میٹ پڑے ہوئے تھے اور ایک ہزار پیونس انٹریٹیوز جو کہ آپ کے پاس ایڈوانس انٹریٹیوز کی وہ شکل ہے اس کے لیے انہوں نے آرڈر دیا تو انہوں نے جب یو ایس وغیرہ نے ان کو پریس کیا نا تو انہوں نے والنٹیر لی یہ گیو اپ کر دیا تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایک کنٹری کو انڈریکٹلی انڈریکٹلی سنکشن پریس بھی کر سکتے ہو جس کی مثال آپ کو لیبیا کے کیس سے ملتی ہے اب آپ کے پاس یہ جو اس لحاظ سے آپ کا ساؤت افریقہ کا ہے تو ساؤت افریقہ بھی آل موسٹ ویپن گریڈ مطلب وہ کیا ہے نیوکلئر پروگرام کی طرف مطلب وہ پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے اس مطلب جو ریجینز ڈیفرنٹ بنی ہے جو آرینجمنٹس ہیں جو کہ نیوکلئر پالیٹکس ہو رہی ہوگی ہے کہ کسی طرح نئے سٹیٹس کو نیوکلئر ویپنز ایکوائر کرنے سے روکا جا سکے تو اس کی اگزامپل ہمیں ساؤت افریقہ کے مطلبوں سے بھی ملتی ہے کہ آپ کے پاس کس طرح ساؤت افریقہ نے اپنا پورا پروگرام جو ہے وہ ڈیسمنٹل کر دیا ولنٹیر ہی ٹھیک ہے تو کیوں کر دیا اس لیے کر دیا کیونکہ آپ کے پاس نیوکلئر پالیٹکس جو ہو رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک بنیادی پرپس یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس دیفرنٹ جو طور پل ایکٹرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں دیفرنٹ بریقوں سے کہ نیو سٹیرز کو نیوکلئر ویپنز ایکوار کرنے سے روکا جا سکے اسی طرح آپ کے پاس ایران کا کیسے جوان کمپرینس اور پلین آف ایکشن سو یہ ساری جو ابھی مطلب جوان کمپرینس اور پلین آف ایکشن تو ابھی ٹرمپ نے مطلب کیا انیلیفائی کر دیا ہے لیکن ابھی یہ ساری کوشش ہے جو کہ یو ایس کر رہا ہے چھیک ہے جو اپنے الائیس کو ساتھ مطلب ملا کر یہ ساری کوشش کر رہا ہے اور ایران پر سینکشنز لگایا ہے ایون آپ کے پاس COVID-19 کے سچویشن میں بھی جب ایران اتنے مسائل سے جو دو چھار ہے اس وقت بھی آپ کے پاس ایران کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو تبھی اسسٹنس ملے گی جب آپ اپنے یہ مطلب ڈسکاؤنٹ سمیں دے دو نیوکلئر ویپنز پروگرام میں اور آپ ہماری باتیں مان لو ٹھیک ہے تو کس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مطلب بلکل کٹ کٹ تھروٹس میں ہو کیا ہے وہ ایفورٹس ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سٹریٹس کو روکا جا سکیں ایران کی جو ابھی کی ایسامپل ہے ایران کیس میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں کہ آپ کو پتہ چھر لیں ایک پریزنٹ ٹیٹو سیچویشن ہے ہاں جی اس کے علاوہ آپ کے پاس صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک مطلب وہ کوشش کر رہا ہے ویپنز بنانے کی ٹھیک ہے اور اس کو ہم روک رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب دوسرا راستہ اس میں یہ ایفیکٹیو چیزیں نہیں ہوتی ہو رہا کیا ایک ملک آپ کا ایل آئے ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایل آئے جو ہے نا اگر میں اس کو پروٹیکشن نہ دوں یہ تو نیوکلر ویپنز ڈیویلپ کر لے گا صحیح اور میرے تو نیوکلر پولیٹکس کا مقصد یہ یہ پاروکل سٹیٹس بی پائف کا خاص طور پر کہ کسی طرح باقی سٹیٹس کو نیوکلر ویپنز ایکوائر کرنے سے روکا چاہ سکے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس جو ایگزامپل ہے نا کہ یو ایس کیوں یہ سعودی کو ملتب سپورٹ دے رہا ہے سیکیورٹی سپورٹ انٹ کنڈیشنل سیکیورٹی سپورٹ اس کے پیچھے ایکنومک ان کے انٹرسٹس ہیں لیکن نیوکلر پولیٹکس کے حوالے سے اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر یو ایس ویڈرو کر جائے سیکیورٹی سہودین سیکیورٹی سے تو سہودی کے پاس کوئی اور آسا بچے گا ہی نہیں اسی طرح آپ کے پاس سہودی بلوک میں ایجپٹ آ جاتے ہیں ایجپٹ کے پاس بھی راستہ نہیں بچے گا ٹھیک ہے تو وہ اٹومیٹکلی ایران کے حضرت از ایران ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کیا کریں گے نیوکلر ویپنز ڈیویپ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم تو یہ پرپس تو بیسے کے لیے ہی یہ کہ نیوکلر ویپنز ایکوائر کرنے سے روک آتا ہے چاہے وہ آپ کا دوست ہے یا چاہے آپ کا دشمن انٹرنیشنل ریلیشن ہے ٹھیک ہے تو پھر کس طرح پولیسی اڈاپٹ کرتے ہیں اس حوالے سے یہ پولیسیز ہم نے ان اگزامپلز کے ترور کور کر لی is it clear yes sir آسان ہے یار مشکل تو نہیں آسان ہے اگر آپ کنیکٹ کرتے پڑے بڑا ہی آسان ہے ٹھیک ہے لیبیا والی ایک جن پر پیر کر دیں لیبیا والی لیبیا والی یار لیبیا والی اگزامپل یہی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو میں نے آپ کو ریفرنس ریڈنز بتائی ہوئی ہے اس میں آپ کو یہ ڈیٹیل تو نہیں یار جو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں آپ کو وہی پیبر میں لکھنی ہے باقی ڈیٹیلز آپ کے لیے راہیار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اور لکھنے کا کوئی پاعدہ بھی نہیں ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس ان کے پاس تیار ڈرائنگز کی ویپن کی ٹھیک ہے ہنڈڈ سنٹریٹیوٹ سیپی باندھ ٹھیک ہے ٹو ہنڈڈ کے لیے مزید ان کے پاس ہارڈ بیر موجود تھا صرف انہوں نے ریڈی کو اسمبل ٹھیک ہے آپ کے پاس ہزار پیو ٹو سنٹریٹیوٹ کے لیے آڈر دیا ہوا تھا لیکن انڈر انٹرنیشنل پریشور گدافی ریجیم ہز بین بکڑ وہ بکڑ کر گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے والنٹیر لی ویڈ دہ ہل آف آئی اے اے آئی اے اے کیا رول تھا اس میں آگے میں آئی اے اے میں وہ ڈسکس کروں گا انٹرنیشنل اٹومک انرشی ایجنسی ٹھیک ہے اور وہ کب کیا تھا انہوں نے انٹرنیشنل اٹومک انرشی نے بھی دب انٹرین کیا تھا جب آلڈی لیویا کے ساتھ آپ کی یو ایس کی اور آپ کے جو باقی پاورفل سٹیٹ ہے سپیشلی بریٹن ان کی نیگوسییشن ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ مطلب اس سے ہمیں کیا پالیسی پتاشت کی ہمیں اس سے یہ پالیسی پالیسی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے اور ایکزامپل کے ساتھ کہ کس سارا سٹیٹ یہ مطلب کوششے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز باقی سٹیٹ کے مطلب کیا ہے باقی سٹیٹ کے اس سمیان اس سے مطلب وہ روکنا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیویا کے اس سم پر اتنا مشکل نہیں ہے انہوں نے والنٹیرلی کی وقت دیا اور ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھی اور سوت افریقہ کے ساتھ پھر مختلف قسم کا برطاق کیوں ہوا یہی پھر ہم ویکنس نون پرویپریشن رجیم میں آپ کو ہائلائٹ کروں گا کہ سوت افریقہ کے ساتھ یہی برطاق کیوں مطلب اس سرہ ٹھیک ہے یہ ساری چیز انشاءاللہ بھی آپ پلیئر ہو جائیں کہ نیوکلئر پولیٹی جیز جو آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں یہ سارے آرگومنٹس جو آپ کو ملتے ہیں یہ آپ کے پاس پاکستان فورم پولیسی سے ملتے ہیں کچھ آپ کے پاس جو میں نے سجیسٹ کیا ہے اس سے مل جائیں گے اور کچھ آپ کے پاس جو ایج آف ڈیسپشن بک ہے خاص کر اس ٹوپک کی حوالے سے یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ آپ پر مل جائیں گی لیکن آپ نے پڑھ نہیں یہ وہ آر لیڈی میں نے یہ پر لکھی ہوئے میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی جو بک میں 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 جو چیزیں ہائیلائٹ کر دوں گا آپ نے صرف کوئی پڑھ باقی وہ 3 سے 75 پیجز کی بک اب آپ کے پاس آخری پر 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 اب میں نے ایک شارٹ میں بات کی گئی نیوکلئر پولیٹکس صرف ویپنز کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے نیوکلئر انرجی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے یا سیم ٹائم ویپن اور نیوکلئر انرجی دونوں کے حوالے سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نیوکلئر پولیٹکس کا فیفت نمبر جو پر 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 نیوکلئر انرجی کو تمام دنیا کی بینیفیٹس کے لیے یوز کیا جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس اگر ایک طرف آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز بنتے نیوکلئر پروگرام سے تو وہاں آپ کے پاس انرجی بھی بنتی ہے اگر ایک طرف آپ کے پاس مطلب وہ کیا ہے تو ایک طرف کیا ہے گوڑ اف گلیسنگ بھی آپ کے پاس موجود ہے صحیح ہے تو آپ مطلب نیوکلئر ویپنز کی آڑ میں تمام دنیا کو روک مطلب تمام دنیا کے لیے نیوکلئر ٹیکنالوجی روک نہیں سکتے تو پھر آپ کے پاس پاورفل سٹیٹ کیا کرتے ہیں پاورفل سٹیٹ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کس طرح یہ ہماری نیوکلئر پولیٹکس کو آگے لے جا سکے جس سے ہمارے پاس نیوکلئر انرجی کے بینیفٹس میں حاصل ہو اور یہ جو آپ کے پاس نیوکلئر ویپنز کا خطرہ ہے اس کو بھی کیا جا سکے اس کو بھی ایورٹ کیا جا سکے نیوکلئر انرجی کو کس طرح تمام دنیا کے بینیفٹ کے لیے یوز کیا جا سکے ان سیف سکیور سیف کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اس کو سیف لی ہنڈل کرو چاہے کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ کے حوالے سے تباہی نہ مچ دو سکیور کا کیا مطلب ہوگا کہ کوئی انٹینشنل اگر اس کو غلط طریقے سے یوز کر رہا ہے تو کسی غلط بندے کے ہاتھ میں نہ چلا جائے ٹھیک پریسیدنٹ آیسون هورز نے اپنی نیشن کی سپیچ میں ایک ایک ترمینولوجی یوز کی تھی اس حوالے سے کیس سرہا نیوکلیر اینرڈی کے بینیفٹس کو اکرس بورد شیئب کیا جا سکے اینا سیف وی اور نیوکلیر ویپنس کو کی روک روک جا سکے وہ کونسا کونسپٹ انہوں نے دیا تا ایس ایٹم فور بیس کونسپٹ ایٹم فور ایٹم فور بیس جو ایٹم سپیچ کا ایس ایٹم فور بیس ایٹم فور بیس کے کونسپٹ سے آپ کے پاس نیوکلیر ڈیپلومیسی کا آغاز ہوا اور نیوکلیر ڈیپلومیسی کے لیے جو انسٹیوشن پرائم انسٹیوشن سب سے پہلے بنایا گیا وہ کونسا ہے انٹرنیشنل ایٹم اینرڈی ایجنسی ٹھیک ہے اور اسی کے بعد پھر آپ کے پاس نیوکلیر سپلائی گروپ بنتا ہے پھر آگے جاتے ہوئے ابھی جو اس کی شکل ہے تو یہ چیزیں تو موجود ہیں لیکن ہمارے پاس ممالک کے درمیان بائی لیٹرل سیو سیو نیوکلیر اگریمنٹ بھی ہوتے ہیں بائی لیٹرل سیو نیوکلیر اگریمنٹ اور انسٹی میں کیا فرق ہے یہ جب ہم آئے یہ ان چیزوں پھر آگے پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیز ہے انشاءاللہ آپ کو ساری چیز آج لیٹر ہو جائیں گے اب ہی تک کوئی کوسٹن ہے کسی کا کوئی کوسٹن ہے تو کریں سات منٹ باقی ہیں اس میں آپ کوسٹن آنسر کر دیتا ہم آگے چیزیں پڑھتا ہے جی سر یہ فسائل مٹیریل بتا دیں یہ کیا ہوتا ہے بولیں ہلو ہلو آزار ہی آپ کی کوسٹن کسی کہتا فسائل مٹیریل کے بارے من کو بتا نہیں یا فسائل مٹیریل کا اب آگے میں بتا بھی دوں گا فسائل مٹیریل جائنا ان سیمپل ورڈ ہائیلی ان ریچ یورینیم جو کہ آپ کے پاس ریڈیو ٹی یوز ہوتا ہے ویپنز میں استعمال کرنے کے 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 پاس دوسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتا ہے پلوتونیم ہیلی ایلی 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 پلوتونیم تگییر آرکار فسائل مٹیرل جی سیر جی سیر کسی اور کسی کسی سوڈیان براک کون 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 جی سی سی میں آپ کے پاس کتر بھی تھا پہلا کتر مطلب اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہا اوپا قیدہ جی سی سے نکلا نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ساری جی سی 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 ہوگئی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایجیپٹ وغیرہ ساری کنٹریز ہوگئی جو کہ آپ کے پاس پرائیمیرلی جو آپ کے پاس یمن offensive خاص طور پر یا آپ کے پاس کتر کے خلاف ڈیپلومیٹ اکسپیٹ انہوں نے شروع کیا تا انہا لیڈ 2017 تو ساری کنٹریز ان کو سپورٹ کریں اس کار سوڈی ان پر ٹھیک ہے ایس 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 کسٹن کرو آپ پر جی سار اچھا نیوکلیر پولیٹکس کسے کہ گنیا دی بات بتا دی کہ کیا ہوتا ہے آپ سے کوئی قویسٹن کر لیں کہ نیوکلیر پولیٹکس یہ ترم آپ پیپر میں یوز کر کر نیوکلیر کافی مطلب وہ بندہ پوائنٹر یا اس سے مطلب آئیلائیٹ اس کو کر دیتا ہے تاکہ آپ یہ نیوکلیر پولیٹکس پڑی رہنا تو یہ ترم آپ ضرور یوز کرنا انٹرنیشن ریلیشن میں کی پیپر میں اور آپ کے پاس کرنی پاکستان افیرز میں چاہے تو یہ ترم آپ نے مطلب یوز کرنا ہے تاکہ وہ بندہ آپ سینہ برنا نیوکلیر پولیس کیسے کے سینہ برنا یوز اور دیٹرنس کے لیے یا اس دیٹرنس سینہ برنا سیمپل سادھا نیوکلیر پولیٹکس آپ کے پاس دیسیزن میکنگ یا انٹرنیشن انٹرنیشن ریلیشن جی کہ وہ آپ کے پاس وہ سیٹ آف کیا سیٹ آف انٹرنیشن ہے یا سیٹ مطلب پولیٹکس میکنگ جس میں آپ نیوکلیر انرڈی نیوکلیر ویپن سیمپل ترس نیوکلیر پروگرام کو اس آف آف گیننگ تو یوز کرو ٹھیک ہے پر پولفلنگ یور اسپریریشن پیر پیر اسپریشن دیفرن ہو سکتی ہے کون سی اسپریشن ہو سکتی ہے اس کو ہم نے مطلب لارجلی فائیف کٹیگریز می ڈیوائی کیا اور آپ کے پاس جو بھی نیویی ڈیویی ڈیویی کٹیگریز میں کسی ایک میں لائک رہے یا جو بھی ڈیویی ڈیویی کھوی کھوی اگر آپ کو یہ پرپسی یاد ہو دن یو کن ازیلی ریبال دی اگزامپل چھلو چھوڑا یاد ایسا کرتے ہیں یہ پانچ منٹ کی بریک لے لیتے ہیں صحیح ہے پھر کنٹینیو کرتے ہیں کیا خیال ہے کھویی سر یاد یاد نیوکلیر پرولیفریشن کو کرنا دیں یہ ایک سلائیڈ ہے سانسی ہے سر کر لیں کر لیں نیوکلیر پرولیفریشن یاد مجھا یہ پرنانس کرنے یاد یہ کیا چیز ہے تو آپ کہو گے کہ ان ٹیکنالوجیز کا سپریڈ یا ان مٹیریل کا سپریڈ یا ان اس انفارمیشن کا سپریڈ سٹیٹس کو یا ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کو ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس ان رکی مطبع جو کہ نیوکلیر ویپن سٹیٹس نہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا کام کرے مطبع یہ جو انفارمیشن یا ٹیکنالوجیز یا مٹیریل آپ سپریڈ کر رہے ہو نیوکلیر ٹیکنالوجی ان نیوکلیر مطبع وہ پروگرام کے حوالے سے ٹھیک ہے ان ارگنائزیشن یا ان سٹیٹس کو جو کہ آپ کے پاس نیوکلیر ویپن سٹیٹس نہ ہو مطلب آپ کے پاس نیوکلیر سٹارٹ ہونے کے بعد میں نے یہ بات بتائی تھی کہ انٹرنیشنل ایرینہ میں سٹیٹس کا سٹرکچر اس نے کس طرح چینج کیا کس طرح کٹیگرائز کر دیا تو ہم نے چار ٹیگریز بتائی تھی اس میرے نیوکلیر ویپن سٹیٹس کے علاوہ جو ٹیکنالجی مٹیریل یا انفارمیشن کی فلو ہوگی نا ٹھیک ہے ان سٹیٹس یا آپ کے پاس ارگنائزیشن کو جو کہ ان کو اینیبل کر سکے کہ وہ ایٹومک بوم بنا لیں یا اس کوئی سیملر ورزن جس کو پورز مین ایٹومک بوم کہتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے ڈرٹی بوم اس کے بنانے میں اس کو ہلپ آٹ کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو نیوکلئر پرو لیفریشن کہیں گے نیوکلئر پرو لیفریشن کیا ہے وہ فلو ٹیکنالوجیز مٹیریل یا انفارمیشن ہے نیوکلئر پروگرام کے عوالے سے ان سٹیٹس کو جو کے آپ کے پاس نیوکلئر نیوکلئر ویفرن سٹیٹس نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو کہ انیبل کر سکے ان سٹیٹس یا ارگنیزیشن کو جن کو یہ انفارمیشن مٹیریل یا ٹکنالوجی سلو ہو رہی ہے صحیح ہے تاکہ وہ اٹومک بوم یا نیوکلئر بوم بنا لیں یا اسی کا کوئی سیمیلر ورجن جس کو پور اٹومک بوم بی کہتے ہیں یا ڈرٹی بوم بی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں کہ نیوکلئر پرو لیپیریشن اس میں کوئی کوئی پیسٹن ہے یار یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ بھی ہوں گی لیکن آپ کے پاس ایک کنکریٹ انصر نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے فلو ہوں کے ان سٹیٹس کو جو کہ ہمارے پاس رکھے نیوکلئر ویپن سٹیٹس نہیں ہے کس لیے فلو ہوں کے تاکہ ان سٹیٹ یا ارگنیزیشن کو جن کو یہ انفارمیشن مٹیریل این تکنولوٹی سلو رہی ہیں تاکہ وہ بنا سکے یا ڈرٹی بنا سکے جس کو پور پور منز اٹومک بوم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یار نیوکلئر پروگرام سمپل ساتھی یہی ٹیکنیکل ٹرم ٹیکنیکل لینگویج میں اس جو ہم نے ڈیفنیشن میں اس کو کہتا نیوکلئر پروگرام پروگرام اب نیوکلئر پروگرام کن دو طریقوں سے مطلب کس طریقے سے ہوتی ہے تو اس کے بنیادی دو طریقے ہوتا ہیں اور یہ ہم